اور وہ یہ ہے کہ پراک اگروال ٹویٹر کے نئے سی او جو ہیں وہ پوائنٹ ہو گئے ہیں اور جو کہ اگر دیکھا جائے کہ جو یہ سب ایشیا کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ایشیاں جو ہیں وہ امریکہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک زاری بات ہے انڈیان کمار چیما پراگروال کو بول رہا ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیاں ہے ساؤتھ ایشیاں ورڈ سب سے پہلے امریکہ کے دور استعمال کیا گیا ہے اس سے پہلے اس ایریا کے لیے اس کے لیے انڈیان سبکانٹیننٹ ورڈ ڈیوز کیا جاتا تھا انڈیان سبکانٹیننٹ مطلب آپ سمجھلے ہیں کہ بھانگلہ دیس پاکستان سری لنکا اور انڈیا تو انڈیان سبکانٹیننٹ میں انڈیان جڑا ہوگا تو اس وجہ سے پاکستان لوگ پاکستان کی لوگ ساید ساؤتھ ایشیاں جیادہ اچھا ہے ان کو لگتا ہوں کہ اس میں انڈیان جڑا ہے تو ہم یہ ورڈ کیوں یوز کریں تو آپ دیکھیں گے کمار چیما ساؤتھ ایشیاں کی اپلبدی بتانی کے لیے تو لگ ہوا ہے حالانکہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بھارت کے لوگ بڑی بڑی کمپینوں کی پوسٹ میں سی ای او ہیں اور یہ بہت مطلب میرے لیے تو بھارتی ہونے کے ناتے اپلبدی کی بات ہے لیکن ہم اس میں اتنا جیادہ شاکٹ یا سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ آسے ہجاروں سال پہلے یونیورسٹیز تھی بھارت کی ایک یونیورسٹی تھی آپ کو پتا ہے نالندہ بیہار میں آج اس کا جو پستکالہ ہے لائی بیری ہے اس کو جلایا گیا تھا وہ تین چار مہینے تک جلا تھا سائد اس کو بکتیار کھلجی نہ جلایا تھا تو میرے حساب سے تو وہ بھارت کے اتحاس کا سب سے بڑا نقصان ہے ابھی تک کا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ویڈیو کے انتیم بھاگ میں پہلے یہ آپ ویڈیو دیکھیں اور آپ بھی بتائیے کہ آپ کے حساب سے ایسا کون سا بھارت کا سب سے بڑا نقصان اتحاس میں جو آج اگر ہمارے پاس ہوتا تو سائد ہم آج کیا ہوتے پلیس کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے جرور دیجئے بون ایک چیف اگزیکٹیو ہے اور جس نے ایک اتنی بڑی امریکن تیکنالوجی کمپنی لے لی ہے جو پوری دنیا کے لیے فیصلے کرتے ہیں اس پر بھی میں جاتا ہوں کہ کس طرح سیلیکون بیالی کے اندر انڈینز نے اپنا ایک پیر جمعے ہیں یہ ایک بہت بہت بڑی اپرچونٹی ہے میں سمجھتا ہوں جیسے کہ فر اگزامپل فیس بک ہے وہ بھی دیکھتی ہے انڈیا کو بڑے کیئرفولی کہ انڈیا کی جو مارکیٹ ہے تقریباً لارجسٹ مارکیٹ 340 ملین یوزر کی سمجھی جاتی ہے انڈیا کے اندر اور جس میں تقریباً 22 official languages میں فیس بک انڈیا میں صرف اپریٹ کرتی ہے اور یہ جو چیزیں ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے کہ انڈیا میں انٹرنیٹ یوزر جو ہیں وہ تو 825 ملین ہیں 825 ملین یوزر ہیں انڈیا میں جس میں سے 340 ملین تو میں نے بتایا فیس بک یوزر ہیں اور صرف 2020 میں انڈیا کے اندر 78 ملین انڈیا نے سوشل میڈیا اپ فیس بک استعمال کی اور اس کے ساتھ انسٹرگرام اور واتساب بھی اٹیش ہے تو جو question میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو بات میں کرنا چاہ رہا that is how انڈیاں are taking over the tech brands یہ ایک بہت بہت بڑا جو ہے وہ ایک development ہے اور یہ that gives so much soft power to انڈیا اور یہ ایک branding ہے میں سمجھتا ہوں یہ اور یہ ساوٹ اسیا کے لیے بھی ایک opportunity ہے یہاں کے جو لوگ ہیں پاکستان سے بنگلہ دیش سے باقی ممالک سے ان کے لیے بھی ایک opportunity ہے کہ the Indian youth can do why they can't do so یہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے اور companies ہیں دنیا میں جو جس کے heads ہیں وہ Indians ہیں جسے سندھر پچائی تو ہیں ہیں وہ سی او ہیں گوگل کے اب دیکھیں کہ وہ again an Indian 43 year old 43 year old کیا بندہ ہوتا ہے لیکن کس طرح وہ پوری دنیا میں گوگل کو بیٹھ کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں پھر ستیہ ندیلا جو ہے Microsoft کے CEO ہے یہ ایک بہت بڑا obviously ان کے لیے advantage ہے Indians کے لیے and above all South Asians کے لیے اس طرح سنجے کمار ہے ایک CEO global founders ہیں وہ global foundries ہیں وہ اور اسی طرح جو ہے وہ شنطانو نریان ہے وہ ایک CEO Adobe ہے اب یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے brand ہیں جس کے Indians جو ہیں وہ head ہیں اور وہ اس کو چلا رہے ہیں different طریقوں سے چلا رہے ہیں اور یہ twitter پہ آ کے جو جیمز دور سے نے جو یہ اب یہ سوری جیک دور سے نے یہ جو development کرائی ہے جس میں پراغ اگروال کو وہ point کر گئے ہیں اب یہ جو basically جو دور سے چاہتے تھے کہ decentralization کی بات کرتے تھے اور جو technology کی بات کرتے جیسے کہ blockchain ہو یا اس طرح کی تو یہ جو اگروال تھے ہی was very well versed in it اور اب یہ 37 years کا جو لڑکا ہے یہ indian یہ پوری دنیا کو بتائے گا کہ twitter policies کیا ہیں اور پوری دنیا کے جو leadership ہے they will be looking towards it جس طرح facebook میں جو mark zuckerberg ہیں تو جدنیا بھی دنیا کے لوگ election لڑتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہی کہ یہ social media app اور لوگ facebook کو بڑا فالو کرتے ہیں تو وہ سارے ادھر چلے جاتے ہیں mark zuckerberg سے ملتی ہے global leadership so اب ذاری بات ہے کہ when it comes کہ جی اگروال صاحب جو ہیں وہ india سے ہیں اور ان سے بات کرنا ان سے ملنا یہ جو soft power ہے یہ جو branding ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو people who are back home in india this is how i think i would suggest جو پاکستانی youth buyer کی university i think یہ stanford سے پڑھا ہوئے ہیں تو یہ ان کو چاہیے کہ at the end of the day جو ہے وہ دنیا میں اپنا نام بنائے اب یہ اگروال اگر bombay and stanford سے پڑھا ہوا ہے لڑکا اور وہ کس طرح دیکھیں کہ اس کو خدا نہیں opportunity دی اور اس کی hard work کیے کہ وہ ایک دیر میں جو ہے وہ اس position پہ پہنچ جائے گا اور جو ڈوڑ سے ہے اب یہ دنیا کے جو بڑے strategic initiative ہیں وہ ڈوڑ سے لے گا ٹھیک ہے جی اور جو unanimously جو ہے وہ یہ ڈورس کیا گیا تھا کہ اگروال جو ہے اس کو بنایا جائے اب دیکھیں یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اگروال نے دس سال پہلے اس کو join کیا تب ایک ہزار سے بھی کم اس کے employees تھے اور کس طرح he made it to the stop اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ this is just not ایک یہ آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کا جو silicon valley کے اوپر وہ جو تو چلیے ٹھیک ہے کمرشی میں بات کر رہے ہیں بھارت کے جو پراغ گروال ہیں بہت بادھائیاں ان کو twitter کے نئے CEO بنے اور بھارت کے بہت سارے لوگ ہیں آپ کو بھی پتا IBM ہو Microsoft ہو Google ہو اور بہت ساری ایسی جگہ پوسٹ ہے جہاں بھارتیوں کا کبجہ ہے definitely Indian brain میں کچھ نہ کچھ خاصیت تو ہوگی حالکہ یہ انہوں نے بات بولی ہے کہ اس سے پاکستانی بھی انسپائر ہو سکتے ہیں بنگلہ دیس بھی انسپائر ہو سکتے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں انسپائر ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی انڈیا سے الگ نہیں ہو بھلے آج آپ کا religion کچھ اور ہے لیکن DNA تو وہی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں نے starting میں بتایا تھا کہ بھارت کے تحاس میں سب سے بڑا میرے حساب سے میں نے ابھی ابھی history کا student ہو نہیں لیکن ابھی ابھی میں اس کے حساب سے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو باہر سے invaders آئے تھے جو باہر سے مطلب لوٹے رہے آئے تھے انہوں نے بھارت کا تو بہت نقصان کیا ہر مندر ہر جگہ لوٹ پاتھ ہر گاؤ ہر historical چیز توڑ تار کے وہ اپنا ہی کچھ بناتے رہے لیکن سب سے بڑا نقصان آپ کو کیا لگتا ہے پلیز کومنٹ سیکشن میں جلو بتائیں مجھے تو لگتا ہے جو کہ تکچھ سلا اور نالندہ جو یونیورسٹیز تھیں کیونکہ ابھی ہمیں کیول دو یونیورسٹیز کے بارے میں پتا ہے ہو سکتا ہے اس سے پہلے بہت ساری یونیورسٹی رہیوں گی جو نالندہ یونیورسٹی کا پستکال ہے جو مطلب کیا بولوں میں لائی بیری تھی اس کو بکتیار کھل جی نے جلائے تھا آپ کو بھی پتا ہوگا بکتیار کھل جی اس کے نام پر بکتیار پور وہاں پر ایک سہر کا نام بھی ہے تو سوچیں آپ اس لائی بیری میں کیا کیا ہم نے کھویا کیا کیا کھویا کتنا ہم نے اپنا پرانا اتحاس کتنا ہمارا ریسرچ کتنا گیان ابھی آپ کے پاس مطلب آج سے دودین ہزار سال پرانے جو چانک کے تھے چانک کے ساتھ تیس سو چوبیس سو سال پرانے ان کا آپ کو مل جائے گا لیکن ایسے چانک کے جیسے ایسے کتنے سارے لوگ رہے ہوں گے جو کی مطلب سائد ان کا اتحاس لکھا رہا ہوگا اس پستکالے میں رکھا ہوگا اور وہ سب ایک ساتھ جل گیا مطلب ایسے چرک آپ کو پتا ہے چرک ہمارے پاس ایسے کتنے سارے اور لوگ رہوں گے اس ٹائم کی یونیورسٹیز میں اس ٹائم کے بدیالے میں کس طریقے کی سچھا پرانالی رہی ہوگی کیونکہ ابھی تو ہم دماغ ہی نہیں لگا سکتے ہم تو سوچتے کہ ہم پڑھتے جا رہا ہے وہ ایسے ہی کچھ رہا ہوگا ہر ہر طریقے کے سبجیک رہوں گے کیا پتہ کس طریقے سے پڑھائی ہوتی ہوگی تو یہ سب ہمارا اتحاس رہ ہے obviously ہم تھوڑا سا انلکی رہے کی یہ چیزیں ہماری بلوپت ہو چکی ہیں یا جل چکی ہیں obviously اگر اس میں آگ بھی نہ لگتی اگر اس کا انگریجوں کے پاس بھی قبضہ ہوتا at least وہ موجود تو رہتی at least اس کا فائدہ انگریج ہی اٹھا سال پہلے یونیورسٹیز ہے اس کے پہلے کا اتحاس ابھی تو اندازہ ہی لگایا جاتا ہے اتحاس کاروں کے دوارہ کی جو پتھر ملتے ہیں جو پتھر میں کچھ لکھا رہتا ہے چتر ہے ان سے اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے actual جو چیزیں ہمیں ملتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کتنا ہمارا نقصان ہوا نالندہ یونیورسٹی سے obviously بہت ساری چیزیں بچی ہیں جیسے چاڑک کے آپ کے پاس جسے آپ کو پتا ہے مہا بھارت گیتہ یہ سب چیزیں ان کی کئی پرنٹ بن گئے ہوں گے لیکن ایسی کئی چیزیں رہی ہوں گی جن کے کئی پرنٹ نہیں بنے ہوں گے جو کی نالندہ یونیورسٹیز میں تکچسلہ میں بھی کوئی لائیبیری رہی ہوگی سب برواد ہو گیا تو میرے حساب سے سب سے بڑا نقصان وہی ہے آپ کے حساب سے کیا ہے بھارت کے اتحاس کا سب سے بڑا نقصان جو کی آج ہمارے پاس ہوتا تو ہم کیا ہوتے ہم بھارت سے بلونگ کرتے ہیں جب آج سے اتنے ہجاروں سال پہلی یونیورسٹی رہی تو سوچیں ہمارے جو پوروج رہوں گے وہ کتنے بدوان رہوں گے پلیس کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے جرور دیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو ویڈیو